خواتین کے ساتھ جنسی تشدد کے حادثات میں آئے روز اضافہ خواتین کے ساتھ جنسی تشدد کے حادثات میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اسلام علیکم میں ہوں یاسمین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سیکنڈ ویلوگ آج کا ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ہریسمنٹ فور وومن خواتین جو خاص طور پر آج میں نے بات کرنے کے لیے ایک جو ہے سنسٹیپ انتہائی جو ہے حساس ایک ٹوپک جس پہ کوئی عام لوگ بات نہیں کرتے میں بینہ وومن اس ٹوپک کو میں نے سوچا کہ میں آج اس ٹوپک پہ آپ لوگوں سے ضرور بات کروں گی جو ہماری ورکنگ لیڈیز ہیں جو ہریسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں جو باہر نکلتی ہیں اور ان کو جیسے آپ کو پتا ہے حالات جس طرح کے ہیں اور جب تک میہ بیوی دونوں نہیں کمائیں گے تو تب تک گھر کا سرکل چلانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں پھر میں نے یہی سوچا کہ میرے آج کے جو ہے ویلوگ کا ٹوپک یہی ہو کہ جو ورکنگ خواتین کام کرتی ہیں ان کے لیے کس کس طریقے سے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں تو اس میں میرا میں کیونکہ بینہ عورت آپ سے بات کری ہوں سام ٹائم میں بھی ان مشکلات کا شکار ہو جاتی ہوں اور میں آپ لوگوں سے لائیو بھی اپنے جو ہے وہ سارے جتنے بھی پرابلنز ہوتے اس کو شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ آج کی جو خواتین ہیں وہ اپنے مقام کو پہچانے اور اپنی جو ویلیو کو ہمیشہ سامنے رکھے اگر انہوں نے باہر نکلنا ہے انہوں نے کسی بھی ادارے میں جا کے جاب کرنی ہے کام کرنا ہے گھر سے نکلتے وقت وہ اتنی چیز ضرور سوچیں کہ ہم گھر سے باہر نکل رہی ہیں سب سے پہلے ہم اپنی جو سیلف ریسپیکٹ ہے اس کو پیورٹی پہ ہم لوگ رکھیں گے تو جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں ہوں گی تب آپ باہر نکل کے تو اپنی ویکنس کسی کے سامنے شو کریں گے اور اس ویکنس کا فائدہ اٹھانے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اب کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو بظاہر بہت بڑے اداروں میں بہت بڑی ایک سیچ پہ بیٹری ہوتی ہیں کام کر رہی ہوتی ہیں ہمیں ان کے پرابلمز کا نہیں پتا بظاہر ہمیں یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت سٹرانگ ایک خاتون ہیں اور آپ نے وہ جو ہے بڑی سٹرانگلی ایک کام کر رہی ہیں اور اگر دوسری سیٹ پہ دیکھا جائے تو ان کے لیے کافی پرابلمز پیدا کرنے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں تو میری آج کے ویلوگ کا یہی ہے کہ میرے خواتین کو اپنے اس ویلوگ کے ذریعے ایک پیغام دینا ہے کہ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو باہر نکلتے وقت ہمیشہ خاتین میں رکھیں اپنے آپ کو لیمٹ میں رکھ کے آپ نے باہر نکلنا ہے آپ نے کام کرنا ہے اور اس میں آپ کو کوئی بھی پریشان کر رہا ہے آپ کے ساتھ چاہے ورکنگ وہ جو ہیں لوگ ہیں کچھ سٹاف میمبران ہوتے ہیں کچھ جہاں پہ بھی آپ کو کام پڑتا ہے آپ جاتی ہیں آپ کو حریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ فرسٹ سٹپ پہ اس کو روکنے کی کوشش کریں اور یقین مانیں یہ میرا خود کا تجربہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کا شکار ہونے لگتی ہیں آپ جب آواز اپنی اٹھا لیں گی آپ پہلے ہی سٹپ پہ پہلے ہی قدم پہ اس جیس کو روکیں گی تو آئندہ آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں تو باقی جو ہماری جو بچیاں ہیں جو کالیجوں میں پڑتی ہیں جو اب یونیورسٹی لیول تک پہنچ جاتی ہیں ان کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے یہی میسج ہے کیونکہ ہم آئے دن اس طرح کے واقعات دیکھتے رہتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے ہمارے اخبار بھڑے پڑے ہیں اب فیس بک کو کھول کے دیکھیں اس پہ آئے دن ایسے کالیجز میں یونیورسٹیز میں واقعات ہوتے رہتے ہیں جو وہ والدین کا دل دہلا دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں جن میں آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا کہ نور مقدم کیس ہے اس کا ہے مائرہ ذوالفکار کیس ہے اس میں میرا مطلب یہ ہے چاہے ایجوکیٹڈ ہو یا چاہے ان ایجوکیٹڈ خواتین حریص کا شکار ہوتی ہیں تو اس میں یہ کہ اللہ تعالی سے امید رکھنی چاہیے آپ باہر نکلیں اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے تو لازمان لازمان آپ اتنا کریں کہ آپ اپنے گھر والوں کو انفارم ضرور کریں کہ فلاں بندہ ہمیں تنگ کر رہا ہے فلاں پرسنیلٹی سے ہمیں اس طریقے سے کوئی دھمکیاں مل رہی ہیں بلیک میل کر رہا ہے تو آپ لوگ ضرور اس کا صدبہ پہلے قدم پہ کریں اس سے یہ کچھ لڑکیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں جو اپنے گھروں کی عزت کی وجہ سے خاموش رہ جاتی ہیں خاموش ہو جاتی ہیں اور اس چیز کا جو ہے وہ فائدہ دوسرے لوگ آپ کی کمزوری کا ضرور اٹھاتے ہیں تو میرا اب ہماری بچیوں کو خواتین کو یہی پیغام ہے کہ آپ اپنے آپ کو لیمٹ میں رکھیں اپنے آپ کو حریس ہونے سے بچائیں ایسی کسی ایکٹیوٹیز میں آپ لوگ حصہ نہ لیں جو آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے آگے چل کے شرمندگی کا باعث ہو آپ کی زندگی میں پرابلم پیدا ہوں اسی یعنی کہ حریسمنٹ کی وجہ سے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر والوں کو انفارم ضرور کریں کیونکہ کوئی اللہ تعالی نے عورت کو ایک شیرڈ دی ہوئی ہے مرد کی صورت میں اور اچھا ہے جتنی بھی سٹرانگ ہو جائے مگر وہ رہتی مرد کی محکوم ہی رہتی ہے تو میری ان سب بچیوں سے جو پڑتی ہیں ہماری کالجوں میں جاتی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی سٹڈی کر رہی ہیں اور وہ اس کسی بھی چیز کا شکار ہوتی ہیں تو اپنے گھر والوں سے ضرور جو ہے ان کو مطلع کریں اگر وہ گھر والوں کو نہیں کر سکتی تو جتنے بھی جس دپارٹمنٹ میں وہ پڑتی ہیں جس کالجی ہیں یونیورسٹی میں وہ سٹڈی حاصل کر رہی ہیں کو کوئی بھی اس طریقے سے حریص نہ کر سکے جب تک عورت اپنا مقام خود نہیں پہچانے گی عورت خود کو پاور میں خود نہیں لے کے آئے گی تب تک معاشرہ اس کے ساتھ کھیلتا ہی رہے گا معاشرے کی جو ہے وہ اس طرح کی مظلوم مظلوم بنتی رہے گی اور معاشرے کی جتنی برائیوں کے واسطہ یا بلا واسطہ وہ اس کی شرکت ہوتی رہے گی تو اپنے آپ کو بچائیں اپنی نسلوں کو بچائیں کیونکہ ایک پڑی ایک اچھا حصہ بن سکتی ہے تو ریکویسٹ ہے میری ان تمام جو ہے خواتین جو میری اس ویڈیو کو دیکھیں گی ایک چھوٹی سی ہے میری کاوش اگر آپ کے دل کو لگے کیونکہ میں زیادہ بات نہیں آپ کے کر سکتی ویلوگ ہمارے لمبے ہو جاتے ہیں ٹائمنگ تھوڑی ہوتی ہے شارٹ ہوتی ہے تو میں اس تھوڑی بات کئی کو زیادہ جانئے گا اپنے آپ کو بچائیں اگر آپ حریص ہو رہی ہیں تو آپ آپ جو ہے ہم سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں ہمارے بلوگ دیکھنے والے کوئی بھی اس طریقے سے آپ کو کوئی حریص کر رہا ہے کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے تو آپ ہمارے اس جو ہے پرنس میڈیا جو گروپ ہے پرنس میڈیا گروپ کے جو پلیٹ فارم ہم نے آپ کو ڈیلی آپ کو بتاتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم سے جو خوز کا ہم آپ کے لئے ضرور کریں گے ہم جو پوسٹ لگاتے ہیں آپ لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں تو آپ کی حوصلہ ہزاری ہمارے لئے باعث عزت ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے اور میری ٹیم کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ